ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم بات کریں گے سوڈ سٹوری دہ امٹی چیسٹ کی جسے اندرہ گو سوامی یا مامونی رائی سوم گو سوامی نے لکھا تھا آسامیز میں اور اسے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا تھا پردیبتہ بارگوہین نے اگر بات کرے آرثر اندرہ گو سوامی تو ان کا جن چودہ نومبر انیس سو بیالیس کو ایک اورتھوڈاکس فیملی میں ہوا کامروپ ڈسٹک آف آسام میں اور سکسی نانیئرز اولڈ کی ہونے کے بعد انتیس نومبر دو جار کیارہ میں ان کا دہانت ہو گیا تھا ان کے ہزبن تھے کرناٹکہ سے جن کا نام تھا مادون رائی سوم آینگر اور دکھی بات یہ رہی کی ان کی شادی کی ایٹین منس بعد ان کے ہزبن کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں کشمیر میں دیتھ ہو گئی تھی اندرہ گو سوامی کے ہزبن مادون پیشش ایک انجینئر تھے اور انہوں نے بھارت کے کئی حصوں میں کام کیا اور اندرہ گو سوامی کے بھی لٹریری ورکس میں بھارت کے الگ الگ حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے اپنے ہزبن کی دیتھ کے بعد یہ سلیپنگ پیلز کی عادی ہو گئی تھی تحت دپریشن میں چلی گئی تھی کچھ سمیں بعد جب یہ واپس دپریشن سے نکلی تو انہوں نے پھر سے اپنی سٹیڈیز کو پرسیو کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے 1973 میں پی ایس ڈی کی اور یہ دپارٹمنٹ آف مورڈن انڈین لینگویج اور لٹریری سٹیڈیز یونیورسٹی آف ڈیلی کے اندر پروفیسر بن گئی اگر بات کر آسامیس لٹریچر کی تو اندرہ گو سوامی اس میں ایک سیلیپریٹیڈ نیم ہے 25 نوولز اور 100 سورٹ سٹوریز انہوں نے لکھی اور سائیتیا کادمی آوارڈ جو ہے ان کو 1983 میں ملا اور آسامیس لٹریچر میں ان کے سپیشل کنٹریبوشن کے لیے ان کو 2000 میں جو پریسٹیجیس جن پیٹ آوارڈ ہے وہ ملا اس کے علاوہ پرنسپل پرنس کلاوز لوریٹ 2008 میں ان کو ملا انہوں نے اپنی ایک آٹو بائیگرافی بھی لکھی جس کا نام دیا ان کی موسٹ آف دو رائٹنگز میں ایک فیمیل پروٹاگونسٹ رہتی ہے اور اس کے اندر وہ اپنی خود کی سفرنگز فیلنگز اینڈ ڈیجائرز کو بہت بولڈی ڈپکٹ کرتی ہے یا چتریت کرتی ہے اور یہ جو سٹوری ہے دہ امٹی چیسٹ یہ بھی ایک ٹرو سٹوری ہے ان کے موسٹ آف دو ورکس جو آسامی میں انہوں نے لکھے تھے وہ ہندی یا انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں اب بات کرتے ہیں سوٹ سٹوری دہ امٹی چیسٹ کی تو سب سے پہلے کریکٹرز کی بات کر لیں اس میں چار کریکٹر ہیں تارہ دوئی جو کی پروٹاگونسٹ ہے اس سٹوری کی سارو بوپا جس سے تارہ دوئی پیار کرتی تھی یہ دون آپس میں پیار کرتے تھے سومیسور جو کی تارہ دوئی کا بھائی ہے اور پولیس میں کام کرتا ہے ہیبر ایک فائر ووڈ وینڈر ہے جو کریمیٹری گراؤنڈ کے پاس رہتا ہے اور تارہ دوئی کی جو پریزنٹ سیٹوئیشن ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اگر بات کریں من تھیم کی سوٹ سٹوری کی تو لو دیتھ انکوالٹی آف سوسائیٹی اور پوورٹی کو اس کی من تھیم بول سکتے ہیں اگر بات کریں دہ امٹی چیسٹ ٹائٹل کے میننگ کی تو اس کے دو میننگ نکل سکتے ہیں ایک فیزیکل میننگ جو تابوت ہوتا ہے جس میں آپ لاش لے کے جاتے ہیں شربشان گرہ میں تو ایک تو وہ ہو گیا وہ باکس اسے امٹی چیسٹ ڈپکٹ کیا گیا ہے اور دوسرا جو تارہ دوئی کی پریزنٹ سیٹوئیشن ہے اس کے من کی جو ویتہ ہے اس کو بھی یہ چترت کرتا ہے اس سوٹ سٹوری میں پیرگراف بائی پیرگراف آگے بٹنے سے پہلے میں ایک اور ویو دینا چاہتا ہوں آپ کا تارہ دوئی کی جو پریزنٹ سیٹوئیشن ایسی ہے کہ وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ ایک ریمنشن گراؤنڈ کے پاس رہتی ہے اس کا ہزبینڈ ابھی جیل میں بند ہے کیونکہ اس نے ڈرنکن ڈرائیوئنگ میں ایکسیڈنٹ کر دیا تطھا اس کے اوپر مرڈر کا ابھی الزام ہے سارو بھوپا وہ آدمی ہے جس سے تارہ دوئی پیار کرتی تھی حالانکہ ابھی اس کو اس سے ملے ہوئے کافی سال ہو گئے اور یہ ایک جمیدار کا بیٹا تھا اس کے فادر جمیدار تھے تھاکر تھے اور تارہ دوئی اور اس کی شادی نہیں ہو پائے کیونکہ تارہ دوئی ایک گریب طبقے سے آتی تھی اور تارہ دوئی کے پیرنٹس اور سارو بھوپا کے پیرنٹس نے یہ شادی نہیں ہونے دی سومیسور تارہ دوئی کا بھائی ہے اور ابھی پولیس میں کام کرتا ہے ہیبر جو ہے ایک فائر ووڈ وینڈر ہے جو لکڑیا بیزتا ہے کریمنشن گراؤنڈ کے پاس اور تارہ دوئی کی جو پریزنٹ سیٹوئیشن ہے گریبی کی سیٹوئیشن ہے اس کا یہ فائدہ اٹھا کر تارہ دوئی کو ہم بستر تارہ دوئی کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتا ہے سورٹ سٹوری اگنو کی بک میں کچھ ایٹ پیجز کے اندر پبلیش یہ پرنٹ ہے ہم پیرگراف بائی پیرگراف اس میں آگے بڑھیں گے جو سمواد ہوتے ہیں کون کیا بولتا ہے اس طریقے سے اس سٹوری میں آگے بڑھیں گے پیج وین میں کچھ ماننگ کا سین بتایا ہے کہ اس ٹائم ابھی تک کوئی نہیں اٹھا ہے یہاں تک کی جو کریمنشن گراؤنڈ کے پاس آ کر رہنے والے لوگ وہ بھی نہیں اٹھے ہیں اور تارہ دوئی کی شیک یعنی کٹیا کے آگے ایک ہجول ٹری ہے اس کے اوپر کچھ بلبل جو ہے وہ چاہ چاہ رہی ہے یلو بیلڈ گرو بک پکشیوں کا ایک جھنڈ جو ہے وہ ابھی ابھی تارہ دوئی کی جھوپڑی یعنی کٹیا کے آگے سے نگلا ہے اور برمپوترہ کے ایسٹ میں ہوریجن کی طرف گیا ہے اور مانو شریر کے جلنے کے بعد جو درگند ہے وہ کریمنشن گراؤنڈ کے پاس استیت لیمن بلوشمز لیمن کے جو فول ہے ان کی گند کے ساتھ جو ہے منگل یا گھل مل رہی ہے اسی دوران تارہ دوئی اپنی شیک یا کٹیا سے باہر آتی ہے اور ہیبر کو دیکھتی ہے ایک فائر ووڈ وینڈر جو کریمنشن گراؤنڈ کے پاس ہی رہتا ہے ہجول ٹری کے نیچے کھڑا ہے پھر سے اور اس کی جو دبلی ٹانگیں ہیں وہ اس کے بلیک شورٹ سے نیچے کی طرف دکھ رہی ہے اور اس کے جو چمکتے ہوئے وائٹ سفید دات ہیں وہ ایسے لگ رہے ہیں مانو ایک گنے کی گنے کی ڈنڈی کو چوز کر فینک دیا گیا ہو اس کے بعد تارہ دوئی دوڑ کر اپنی جھوپڑی میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے آپ سے بڑا بڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ اب اس سریر میں کسی کا دھیان کھینچنے کے لیے بچا ہی کیا ہے اور تم مجھے آرام سے کیوں نہیں جینے دیتے اپڑی مانے کے بعد تارہ دوئی ہیبر کی ان باتوں کو یاد کرتی ہے ان سفدوں کو یاد کرتی ہے جو کچھ دن پہلے اس نے اس نے اس کو کہے تھے اور یہ جو شبد ہے اس کے کان میں اسی طرح ہٹ کرتے ہیں جس طرح ایک کیل پہ ہیمر ہٹ کرتا ہے جیسا کہ اس ہیبر نے تارہ دوئی کو کہا تھا کہ تمہارے ٹرنکارڈ پتی کو بہار آنے میں بہت ٹائم لگے گا کیونکہ وہ اس نے ایک نہیں بلکہ دو لوگوں کو کچھل کر مار ڈالا تھا اور یہ پروب بھی ہو چکا ہے کہ اس نے ڈرائیوینگ کے ٹائم کافی دارو پی رکھی تھی میں یہاں ہوں تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری مدد کروں گا پر تم تمہیں اپنے گھر کٹیا کے دروازے رات کو کھول کر رکھنے پڑیں گے اس طرح تم اپنے دونوں بچوں کو بھوکے مرنے بھوکے مر کر مرنے سے بچا سکتی ہو ہیبر نے یہ سارے شبد جو ہے تارہ دوئی کو کہے تھے اس کے بعد ہمیسہ وہ اس کو لبھانے اور یہ سمبھاؤنا لے کر کی تارہ دوئی شاید دور اوپن رکھے گی اس کے لئے ہیبر ہمیسہ آتا ہے کبھی کبھار تو دن کی شروعات ہونے سے پہلے بھی آ جاتا ہے اور اسی ہجول ٹری کے نیچے کھڑا رہتا ہے جہاں پکشی چاہتے ہیں اور فولوں سے سہد کو چوزتے ہیں اور اس کے نیچے وہ کھڑا رہتا ہے اس کے سر کے اوپر پکشی چاہتے ہیں اس کے کچھ سمیے بعد فائنلی تارہ دوئی باہر گئی اور ادھر ادھر دیکھا اس بار ہیبر جو تھا اس کی نظروں میں نہیں آ رہا تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ خالی فائر بود وینڈر ہیبر ہی تاکہ جھاکی کرتا تھا اس کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جو گپت روپ سے دیکھتے تھے اور جو پیٹی تھی لکڑی کی پیٹی وڈن چیسٹ جس کو وہ سکوینج سکوینج کا مطلب ہے کہ اٹھا کے لے کیا نا بین کے لے کیا نا کریمنشن گراؤنڈ سے جو لائی تھی اس کو دیکھنے والے بھی کئی لوگ تھے اس نے ادھر ادھر تاکہ پیر یعنی تاکنا اور اور وہ سوچ رہی تھی اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کیا ابھی بھی کوئی تاک جا کر رہا ہے اس سینٹنس میں اور اگلے سینٹنس میں تا رہا تو بسکلی اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ جو وڈن چیسٹ وہ لے کے آئی ہے اپنے لور کی موت کے بعد سارو بوپا کی موت کے بعد وہ کریمنشن گراؤنڈ سے جو وڈن چیسٹ لے کے آئی ہے اور اس میں ابھی آج کل وہ سو رہی ہے اپنا پیار جتانے کے لیے وہ کسی طرح لوگ اس کو یہ نہ بول دے اگلے سینٹنس میں تا رہا دوئی تاک جا کرنے والے لوگوں کو کی دلنا جو ہے کتوں سے کرتی ہے کہ یہ بہت ہی سیملیس باسٹرڈ ہے اور یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگلے کو سائد سٹرائپ یا ننگا ہی کر دیں گے اس کے بعد تا رہا دوئی دو دیتھ کے بارے میں بتاتی ہے ایک چاک روڈ کا جمیدار ہے جس کا نام ہے حلدر کیا حلدر کے مرنے کے بعد اس کی جو حگ 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 حینی اس کی جو ڈائن ہے اس کی جو بڑیا ہے کیا وہ یوریم لکڑی سے بنے ہوئے اس کے بیٹ پہ نہیں سوئے گی مطلب جمیدار جب مرہا تھا تو اسی بیٹ پہ مر گیا تھا بیسکلی یہ بتانا چاہتی ہے کہ آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے دوارہ استعمال کی گئی چیزوں کو بھی آپ آرام سے یوز کر سکتے ہو اس پہ آپ کی سوسائٹی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ وہ سکورہ کر کے ایک وڈ کٹر تھا وہ بھی مر گیا تھا وہ حکا پینے کا بہت شوقین تھا تو وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا آپ حکا جو ہے کوئی یوز نہیں کرے گا اس کی وائف حکے کو کیا فینک دے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ بتاتی ہے کہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دیت بودی کے جلنے سے پہلے اس کے انگلیوں میں پہنی ہوئی سونے کی رنگز کو بھی نکال دیتے ہیں اور ان سب چیزوں کا کوئی بھی ٹریک نہیں رکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں گئی یا کہاں نہیں گئی اس کے علاوہ کوئی روگ گرست جگیا سا بھی نہیں رکھتا روگ گرست کا مطلب ہے موربڈ اور کریو سٹی کہ ہلدر کی جو پریٹ چھایا ہے وہ آکے یہ دیکھ رہی ہے اور یہ پسند کر رہی ہے اگر نہیں کر رہی ہے کہ اس کی وائف جو ہے اس کے بیڈ پہ سو رہی ہے اس کے مرنے کے بعد اور اس کے علاوہ وہ بولتی ہے کہ جو ڈیٹ ڈیٹ بوڈی کے چلے جا آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا جو سامان ہے وہ ادھر ادھر سکیٹرڈ مطلب بکھرا ہوا سیکس یعنی کٹیا سینٹیز یعنی جھوپڑیا اور کئی سارے قیمتی اوبجیکٹس جو ہے وہ ارسنگت سنیوجن کی قارن بری نجر سے لوگوں دوارہ دیکھے جاتے ہیں اپورلینٹ کا مطلب ہوتا ہے قیمتی لیرڈ یعنی بری نجر سے دیکھنا ان کانگروس یعنی ارسنگت اس کے بعد وہ بتاتی ہے کی جو ہے آنکھیں ہیں کئی لوگوں کی جو نجر ہے اس بلیک باکس پہ ہے جو امٹی چیسٹ جو سارو پوپا کا وہ اپنے گھر میں یا اپنی جھوپڑی میں لے کے آئیے اس پہ بہت لوگوں کی نجر ہے اس کے بعد تارہ دوی اپنی کٹیا شیک میں واپس آ جاتی ہے اور اپنے دونوں سوتے ہوئے بچوں پر اس کی نجر پڑتی ہے کوئی بھی ان دونوں کی ریپس یعنی پسلی آپ گن سکتا تھا ان کے ٹراؤزر یعنی پجا میں اس طرح لٹکے ہوئے تھے اس طرح ڈھیلے ہو چکے تھے جیسے کی بکری کا چمڑا جو ہے ایک کسائی کی دکان پہ بندہ رہتا ہے ہائٹس یعنی چمڑا سٹرنگ یعنی بندہ ہوا ہونا لیکن ان دونوں کے بگل میں جو لکڑی کا تابوت تھا وڈن چیسٹ تھا اس کا جو ہستیت تو تھا وہ تارہ دوئی کو کافی سٹرنگ دے رہا تھا اس کے بعد تارہ دوئی اپنے ہاتھ جو ہے اپنے چیسٹ پہ لگاتی ہے اور اس سے سہلاتی ہے اس کے بعد وہ ان بکل فلورز کو دیکھتی ہے مولسری کی پیڑ سے پیڑ کے فلور جیسے دکھنے والے بکل فلور جو کی اس تابوت کے باہر اور اندر انگریوڈ یعنی اتکین یا اکیرے ہوئے تھے اس کے بعد وہ ایک فول کو اپنے گال سے لگاتی ہے اور اس کے بعد وہ کسہ ہٹ کر کے اس بڑے سے ہڈن چیسٹ کے اندر لیڑ جاتی ہے اور اس کا جو گفہ نوما ڈھکن ہے یا موہ ہے اس کو ہمیشہ کھولا رکھتی ہے چتر عدبود عجیب یہ سارے ورڈز جو ہے تارہ دوئی کو کے موہ سے نکلتے ہیں جب تارہ دوئی کو اس باکس میں لیٹے ہوئے اکریے لیٹے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے اور اس کو ایک ان کمپیر ریبل پلیزر آنند کی انبوتی ہوتی ہے اس کے اندر لیٹے لیٹے یہ ورڈن چیسٹ جو ہے اپنے اپنے ڈیڈ پیسنجر دوارہ چھوڑ دیا جاتا ہے الگ چھوڑ دیا جاتا ہے کریمینشن گراؤنڈ میں اور تارہ دوئی اس کو گریمینشن گراؤنڈ سے اڑا لے کے آتی ہے سکراؤنڈی یعنی اڑا کر لے کے آنا اور تارہ دوئی نے اس کے اندر برف کے ٹکڑوں پہ جو کھون کے چھیٹے لگے تھے رکت رنجیت بلڈ سٹینڈز تھے ان کو بھی ساف کیا تھا اس کے بارے میں تارہ دوئی بھول چکی ہے اور اس کے بعد تارہ دوئی روتی ہے اگلے پیرگراؤنڈ میں ایک پولیس کی جپ سور مچاتی ہوئی تارہ دوئی کے جھوپڑی کے پاس سے نکلتی ہے تارہ دوئی بڑھ بڑھاتی ہے کہ یہاں سے پولیس کی جپ بہت کم چانسز ہوتا ہے کہ نکلتی ہے تب ہی نکلتی ہے جب ان کو ہینڈ اور سرٹیفیکٹس دینے ہوتے ہیں جو لوگ مر چکے ہیں ان کے پریوار والوں کو اس کے بعد تارہ دوئی ایک شک کو یقین میں بدلتا ہوا دیکھتی ہے کہ اس نے کہیں سنا تھا کہ کسی نے ایک ناجائج بچے کو یہاں دفنا دیا ہے بینا کوئی ہینڈ اور سرٹیفیکٹ لیے تارہ دوئی بولتی ہے کہ ان ان ریجسٹرڈ کورپس یعنی لاشوں کا کیا یہی سارے میٹرز ہوتے ہیں جو پولیس کو اس ایریا میں لاتی ہے اس کے بعد تارہ دوئی صدقاؤں کی جو پروسٹیٹوٹس ہیں گھنکہ ہیں ان کا کس رمدی کے بارے میں بتاتی ہے اور ان کی سرمدی کو جو ڈیڈ بوڈی کے جلنے کے ٹائم اس کو بھکھوستے ہیں ڈنڈے سے تو اس میں جس طرح سے اور تیج لپٹے نکلتی ہے اس سے بھی کہیں جیدہ جو ہے ان کے اندر ہیٹ ہے ایسا بتاتی ہے ان گھنکہوں کے اندر جو ہیٹ ہے بیسکلی ایک تنج یہاں پہ کچھ جھگڑا جھڑب ہو جاتی ہے تب بھی پولیس آتی ہے کئی پر کریمنشن کمیٹی کے میمبرز اور پولیس کے بیچ پہ بھی لڑائی دنگے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پولیس یہاں آتی ہے ایسا تاردوی بتا رہی ہے اس کی جیپ کے ساؤنڈ کے سات تاردوی کی جو آنکھیں کھل جاتی ہے وہ نوٹس کرتی ہے کہ وڈن چیسٹ کے اندر ورمیلین سندور پڑا ہے پول پڑے ہیں اور کئی سارے ڈیکوریٹنگ چیزیں پڑی ہے بکھری وی سی ہے چیسٹ کے اندر اور وہ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے کہ کیسے ایک نرجی اسے باکس کے اندر ایسے اکل لپنیاں ہو کے الجی وی سی ہے اس کے بعد وہ امیجن کرتی ہے کہ وہ ایک بیڈ پر سو رہی ہے اپنے پریمی کے ساتھ اور تابوت میں پڑی ہوئی ڈیکوریٹنگ چیزوں کو تارہ دوئی اپنے پرسنلٹی کا کے امپرنٹس کے روپ میں دیکھتی جیسے کہ اس کا ہے رویل اس کا سندور اس کے بعد وہ بتاتی ہے کہ کل رات اس نے وہی ویڈنگ بلاوز پھر سے پہنا جو اس نے ایک دو دن اور پہنا تھا اور اس کو فٹے ہوئے کپڑوں کے دھیر سے باہر نکالا یہ ایک اکلوتی چیز تھی جو اب تک اکھنڈ تھی اس کے علاوہ اس کے پاس جو بھی کپڑے تھے وہ سارے فٹے ہوئے تھے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو چنچل یا آستر نظروں سے اپنے ریفلیکشنز کو میرر میں دیکھتی ہے اور قوم سے اپنے ہیر بناتی ہے اور جب وہ کندے کے پاس قوم لے کے جاتی ہے تو اس کو اس کی جو بانس ہے وہ فیل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے دس سال کے پہلے کے ٹائم کو یاد کرتی ہے شادی کے ٹائم جب اس کی بانس ہارڈلی کوئی گن سکتا تھا لیکن اب باقی کنکالوں کی طرح اس کے بھی بانس کوئی بھی گن سکتا ہے جو کرمنشن گراؤنڈ کے پاس رہتے ہیں کیا کوئی دیکھ رہا ہے آج کل ایسا ہونے لگا تھا کہ تارہ دوئی کے جھوپڑی کے دراروں سے اور ڈورز کے بیچ میں اور کھڑکیوں کے بیچ میں گیپس اور دیواروں سے بھی کئی لوگ جھاگتے تھے اس کے دونوں لڑکے جو سو رہے تھے آرام سے وہ اب کمپلین کرتے ہیں کہ کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہے آج کل شیم 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 ایک ایسے باکس میں سو رہی ہے جس میں ڈیڈ بوڈی کو کیری کیا جاتا ہے ترو ایٹ اوے تارہ دوئی کو لگا کہ اب ایسا کوئی بولنے والا ہے اس کے بعد تارہ دوئی جو ہے چپٹ کر اس وڈن چیسٹ کے اندر سو جاتی ہے یہ ایکسپیرینس جو کی بہت ہی عدبود یا یونیک تھا سڈنلی اس کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے درواجے پہ ایک بہت تیج کی کک مارتا ہے اور پہنچک کی اور گبرائی ہوئی تارہ دوئی اٹھ جاتی ہے اور اپنے کان کو کھجلاتے ہوئے وہ اپنے بھائی سومیسور جو کی پولیس میں کام کرتا ہے اس کی آواز سنتی ہے تارہ دوئی تارہ دوئی تارہ دوئی اپنی جھوپڑی کا درواجہ کھولتی ہے ایک مجبوط کٹ کٹی پولیس یونیفارم میں ایک جوان جو ہے وہ تارہ دوئی کے جھوپڑی کے اندر گستا ہے اور اس کی جو موچھیں ہیں موشٹیچس ہیں وہ کافی تیجس ہوئی ہے اور اس نے ایک بڑے بڑا سا ایک پیر بوٹس کا پین رکھا ہے جو کافی گندہ ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک سائیجیبل سٹیک بھی ہے اس کے بعد وہ سومیسور کی تاریف کر رہی ہے سومیسور کے بارے میں بتا رہی ہے اور سومیسور اس کو بولتا ہے کہ میں اتنے دنوں ٹائم نہیں نکال پایا تمہیں تم سے ملنے کا لیکن آج اس ایریا میں میری ڈوٹی تھی اس لئے میں یہاں آ گیا یہ بات سومیسور اپنی بہن تارہ دوئی کو ایک قصہ سناتا ہے کہ اس طرح جمعانہ آج کل بہت خراب ہو گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک ستگاؤں کی گھنی کا پروسٹیٹوٹ جو ہے یہاں پہ ایک ورچول شاپ کھول لیتی ہے دکان کھول لیتی ہے اور کچھ دنوں پہلے بروا جو ہے مر جاتا ہے اس کے دونوں سن اس کی باڈی لے کے ادھر کریمنشن گراؤنڈ آتے ہیں ایک بندہ ایک بیٹا جب لاسٹ رائٹس آخری ریتی ریواج کا پارلنگ پرفارم کر رہا تھا تب دوسرا لڑکا جو ہے ایک اسی پروسٹیٹوٹ کے روم میں مششن ملتا ہے تو آج کل کے جو دن ہے وہ بہت خراب ہو گیا ہے جمعانہ بہت خراب ہو گیا ہے کے بعد دچانک سومے سور ہاپنے لگتا ہے اس کی سانسیں تیج ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جیسے کہ کوئی صاحب اس نے دیکھ لیا ہو اور اس دیکوریٹیڈ وڈن چیسٹ یعنی تابوت کو ایکچولی وہ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کی یہ ریکشنز رہتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے ڈنڈے سے اس کو ٹیپ کرتا ہے اور اس کے چاروں طرف گھومتا ہے اور ایک کنارے اس کے ایک کنارے پر بیٹھ کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اپنا رومال باہر نکالتا ہے اور اپنی آنکھیں پہنچتا ہے جو آدمی کچھ دیر پہلے ایک دم طوفان کی طرح اس جھوپڑی میں گھسا تھا اب وہ ایک دکھی اور ہارا ہوا سولجر کی بہتی ریکشنز کرتا ہے کے بعد سومے سور تارہ دوی سے ایک گلاس پانی مانگتا ہے اور پانی کی گھوٹ نگلتے ہوئے گلپ یعنی گھوٹ نگلنا وہ اور اداس اپنا سر جھکا ہے وے ڈاؤنکاسٹ پھوچتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ سارو بھوپا کا جو شہو ہے اسی تابوت میں آیا تھا کیونکہ میں ائرپورٹ سے یہاں تک ان کی فیملی کے ساتھ تھا اچھا تو یہ وہی تابوت ہے ٹھیک ہے کے بعد اتارہ دوی اسے سیدھی نجرہ ملاتے ہوئے بولتا ہے کہ ایسا مت سوچنا کہ اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ تم ان کے لئے کام کرتی تھی اور جب سارو بھوپا کا فادر تھاکر بہت بیمار تھا تو تمہاری بہت ہیلپ رہی تھی اس فیملی کے لئے تم خون اور پس سے سنے ہوئے کپڑے دھوتی تھی اور سارو بھوپا اس کے بعد سومے سوئر کی آواز جو ہے بھاری ہو جاتی ہے اور اس ٹائم تم دونوں شادی بھی کرنے والے تھے سارو تھاکر کے گھر میں اس کو لے کے کافی دنگا فساد ہوا تھا فریقاس یعنی دنگا فساد ہونا اور اس کے بعد ان کا جلدی سے ٹرانسپر آ جانا اپرا سام میں اور اس کے بعد یہ ایکسیڈنٹ ہیسٹی یعنی جلدی اچانک سے سومے سوئر سے پوچھتی ہے اس کو کس نے مارا what killed him اس سوال کے جواب میں اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا اور وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا اس کے سریر سے برف کے اوپر کھون کے لگے ہوئے سٹینز کو ہٹانے کے بعد میں نے انہی ہاتھوں سے اس کی باڈی کو ہوئسٹ کیا تھا جو چتا ہے پائرے اس کے اوپر رکھا تھا اور یہ اس کا جو کھون ہے فریش بلڈ تھا وہ میرے ہاتھوں پر لگ گیا تھا وہ اپنا سینٹنس پورا نہیں کر پاتا تارہ دوئی ہمیں یہ سننے کے بعد اور جو ایک بلیک بوکس تھا امٹی چیسٹ وہ ایک رہس سے ہمیں گفہ کے سمان لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دو چیزوں کو الگ کر رہا ہے اس وقت میں سورے کا ایک کھڑا ہو جاتا ہے اور چیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے جو بھاؤں میں نٹکی روپانٹرن دیکھنے کو ملتا ہے وہ تارہ دوئی سے بولتا ہے کہ یہ تارہ دوئی گھاس چلی گئی ہے مطلب جینکین صاحب کو یہ ایسا آدمی تھا جس نے ایک لیبر کی لڑکی سے شادی کی تھی آج وہ مر چکا ہے اور اس کو تفنا دیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن وہ ٹائم جو ہے وہ چلا گیا اور اس کے بعد وہ سارو بوپا کی بات کرتے ہوئے بتا تھا کہ وہ ایک بڑے صاحب کا بیٹا تھا جس نے یہ قسم کہی تھی کہ وہ تم سے شادی کرے گا لیکن کیا اس نے تم سے شادی کی کیا وہ تمہیں ہوول یعنی اس جگی جوپڑی سے باہر نکال کے ایک پکی چھت کے نت سے بنے گھر میں لے کے گیا مصر دارہ ایک ساس میں کہی گئی یہ ساری باتیں تارہ دوئی کو توڑ دیتی ہے اور ان سب اس مددے سے تارہ دوئی کئی دنوں سے بچ رہی تھی اسکیپٹ ہو رہی تھی اس کے بعد اس مصر کو بتاتی ہے کہ وہ کوارہ تھا اور اس نے شادی نہیں کی تھی بیس سال تک اور اس کے بعد بھی شاید وہ کبھی شادی نہیں کرتا اور ہمیشہ کوارہ رہا تھا کیونکہ تارہ دوئی یہ مانتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا اور اس لئے وہ کسی اور سے شادی نہیں کرنے والا تھا اس کے بعد تارہ دوئی کے ہیوچ کانسٹیبل بھائی اسے گھرتا ہے اور اپنی لاتھی کو جمین پہ مارتے ہوئے کھڑا ہو جاتا اور تارہ دوئی کو کوستے ہوئے بولتا ہے کہ تم اس ٹائم بھی مرک تھی جب تم نے اپنے آپ کو تھاکر کے لڑکے کو سوپ دیا تھا جب تم اس کے وہاں کام کرتی تھی اور ابھی بھی تم وہی مرک ہو اور میں پولیس میں کام کرتا ہوں اور میں نے سب کچھ سن رکھا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ پریپیرڈ ہو کے آیا ہوں سو ہمیں صور کی یہ ساری باتیں سن کے تارہ دوئی ایک دم ہیلپ لیس ہو جاتی ہے اور اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ اس کے بعد اس تابوت کو بچانے کی کوشش کرتی ہے سالویچ کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک دم جیسے ہی کچھ پریسیس چیز ہو وہ اپنے بھائی سے بچاری ہوتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ اس تابوت کو بھی تارہ دوئی سے منچت نہ کر دے اسی دوران جو تارہ دوئی کے بچے سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں دونوں بچے اور تارہ دوئی جو ہے ایک جگہ ہر ڈالڈ یعنی ایک جگہ اخترت ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں جیسے کی کریمنشن گراؤنڈ کے فینٹمز ہو بھرم ہو اس کے بعد سومے سور اپنے ٹراؤزرز کی پاکٹ میں اتھل پتھل کرتے ہوئے ہارٹ ڈال کے کچھ کھوجنے لگتا ہے رومیجنگ اس کا سائی ورڈ ہے تارہ دوئی کے لڑکے سوچتے ہیں کہ ساید وہ کچھ ان کے لئے لے کے آیا ہے جیسے کی ایک آدمی جو ہمیشہ اس کی مدر کا ویٹ کرتا ہے آفٹر آل وہ اس کا انکل ہے یہاں پہ ہیبر کی بات ہو رہی ہے اور ان کے فادر کے جیل جانے کے بعد اس نے کبھی آج تک یہ انکوائری نہیں کیا کہ فادر جیل کب گیا تھا یہاں ہیبر کی بات ہو رہی ہے ہمیسور کے اس ایکشن کو دیکھ کر تینوں لگتار اس کو گھر رہے ہوتے ہیں تارہ دوئی اپنی ہارڈ بیٹ خود سن سکتی ہے ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے سو میسور اس کے بعد ایک بندل ایک لیٹرز کا بندل نکالتا ہے اور اس کو تارہ دوئی کے فیس کے اوپر مارتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ دیکھو اس کے شادی کے کارڈ ہیں اور دیکھو کیسے چیزیں چینج ہوئی میں ہمیسہ میں یہاں پریپیر ہو کے آیا ہوں سارو بوپا پوری طرح اٹرنل بیچلر رہنے کی اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی اور اس کی جو ویڈنگ ہے وہ فکس ہو گئی تھی اور اس کے کارڈز بھی پرنٹ ہو گئے تھے تم ان کو پڑھو اور وہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اپنی شادی کے لیے ہی اپنے گھر آ رہا تھا ان سب کارڈز کو پڑھو اور پریے کرو کہ اس کی جو سول ہے اس کو پیس ملے سو میسور جیسے ہی اس روم سے باہر جانے والا ہوتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے جو بھانجے ہیں وہ اپنی مدر کے سریر کے چپ کے ہوئے ہیں اور اس کو کچھ خیال آتا ہے اور وہ سکھوں کی کھوج میں اپنے ہاتھ ایک بار پھر پاکٹس میں ڈالتا ہے پر اس کا دماغ جو ہے کہیں اور چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم اور تارت ہوئی اس کے دماغ اس کے بڑھ بڑھانے کی آواج سن سکتی تھی وہ بولتا ہے کہ اگر وہ اس عورت کو پکٹ لے جو جس نے اس کی بڑی ایک لیڈی کی بڑی سوگ منانے والے کو بیچ دی ہے یا پھر وہ ہیبر کو رنگے ہاتھوں پکٹ لے تو یہ جو اس کی ٹرپ ہے ادھر کی وہ فروٹ فل ہو جائے اس کا کچھ فل نکل جائے اور پھر اس کے بعد وہ ہیبر کو باسٹڈ بولتا ہے اور اس کو سال وڑڈ کو کھانے والا کیڑا ہوتا ہے اسی طرح کا اس کو ایک کیڑا بتاتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے سو میں سور کچھ فسٹ فل یا مٹھی بر کوئنس نکالتا ہے اور بچوں کے اتسا ہی ہاتھوں میں ٹھوس دیتا ہے اور جس راستے وہ آتا ہے اسی راستے سے واپس نکل لیتا ہے بچے اپنے ہتیلیوں اپنے ہاتھوں کی فنگرز میں ان کوئنس کو ٹائٹ کرتے ہیں اور کیونکہ وہ عد بھکے ہوتے ہیں اور لاوارس بھی ہوتے ہیں تو وہ نیرس دکان کی طرف ننگے پیر ہی دوڑ جاتے ہیں سٹریکٹ آف کا مطلب ہوتا ہے ساروجینک اس طرح میں ننگا دوڑ کر جانا تارہ دوئی اسی جگہ روٹیڈ یا پیڑ کے تنے کی طرح کھڑی رہتی ہے جہاں پہ جو ویڈنگ کارٹس کا پائل یعنی ڈھیر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ دھیرے سے وہاں سے نکلتی ہے جس طرح سے لپٹوں میں گریوی آگ کے لپٹوں میں گریوی ایک ڈیڈ بوڈی کے اندر سے بعد میں بونس نکھا لی جاتی ہے ہاں یہ صحیح ہے کیونکہ یہ سارے جو کارٹس ہیں وہ انویٹیشن کارٹس ہیں اس کے بعد تارہ دوئی کئی دنوں تک اپنی جھوپڑی کے باہر نہیں نکلتی اور اس کے دونوں بچے کافی بھوکے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کریمیشن گراؤنڈ پہ آنے والے لوگوں سے بھیگ بھی مانگتے ہیں ایک بچے کو ایک گمچہ مل جاتا ہے جسے وہ اپنے سر کے اوپر باندھ لیتا ہے یہ گمچہ کسی ڈیڈ بوڈی کے ساتھ آیا وہاں گمچہ تھا اس کے بعد ان دونوں بچوں کو کریمیشن گراؤنڈ سے دو دارو کی بوتلے کھالی بوتلے مل جاتی ہے اور ان کو وہ کریمیشن گراؤنڈ کے پاس بنے ایک ہوئے جس کے پاس یم کی مورتی ہے اور یم اس کے اوپر پاوم فیلا کر ایک بھینس کے اوپر بیٹھے ہیں وہاں سے یہ بچے ان بوٹلز میں پانی بھر لیتے ہیں اور ان بوٹلز کا پانی پی کر ہی اپنی پیاس بجاتے ہیں تارہ دوئی کے جو نیبرز رہتے ہیں ان کو یہ پتہ رہتا ہے کہ تارہ دوئی کا جو ہارت ہے یا چھولا ہے وہ تھنڈا ہے اس کے بعد امٹی چیسٹ کا کمپیریزن ایک ایسے گفانوما مو سے کیا گیا ہے جو عباسی لے رہا ہے اور یہ گفانوما مو نر کی طرف یا ہیل کی طرف دھکھیل رہا ہے اس کے علاوہ ہجولٹری کے نیچے جو ہیبر ہے وہ لگاتار انسیزنگ یعنی انورت جاگرن یا چوکسی کر رہا ہے مطلب ویٹ کر رہا ہے تارہ دوئی کا اگلی مورننگ جب پوری طرح سے مورننگ ہوئی نہیں تھی گلوم یاندکار جو رات کا تھا وہ سکائی سے چپکا ہوا تھا تارہ دوئی اور اس کے دونوں بچے اس ووڈن چیسٹ کو گھسیڑتے ہوئے دکھتے ہیں ٹورڈز کریمنشن گراؤنڈ اور جہاں اس ایک کچھ دن پہلے لاوار اس بچے کو کنٹروورشیلی یا ویوہ داسپت طریقے سے دفنایا کہتا اسی جگہ پہ تارہ دوئی اس باکس کو لے جاتی ہے اور اس کو آگ کے حوالے کر دیتی ہے اگلے پیرا میں تارہ دوئی کی منو ویتھا کو بتایا گیا ہے ہجولٹری کے اوپر جو بلبل بیٹی ہے ان کے چاہ جانے کی آواز کافی تیجی سے آ رہی ہے برمپترہ ندی کے اوپر سوری ادھے ہو چکا ہے اور اس کو بینگنی اور بھورے رنگ کے بادلوں نے گھیرا ہوا ہے یا چپکے ہوئے ہیں وہ بادل سوری جو ہے اس کا مو ایسا لگ رہا ہے جیسے سوکھا اور پیلا پڑا ہوا ایک ابھاگی یا دین پروسٹیٹوٹ کا مو ہو اور جو لجار رجیت یا بلشنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس کو اپنا اگلا ٹائم ایک انوانٹیڈ سٹرینجر یا جس کو وہ نہیں جانتے اس کے ساتھ بتانا ہے اور جو بادل ہے وہ ایسے پرتیت ہوتے ہیں ارکشت پرتیت ہوتے ہیں ایک ایسے فیس کے اوپر جو بے بس ہے لیکن اس کے اندر ادھم یا ساحس بھی ہے اس طرح کا سٹرینج کمبنیشن ہے اس کے اوپر بادل ارکشت دیکھتے ہیں اگلے پیراغراف میں اس جلے ہوئے تابوت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے انگارے اس طرح بکھر گئے ہیں اس جگہ پہ جہاں اسے جلایا گیا تھا جیسے کی صبح صبح کسی بکری کا ود کرنے کے بعد اس کا چمڑا جو ہے فریش چمڑا اور اس کے اندر سے نکلنے والا خون پرتفی یا درتی پر فیل جاتا ہے سوکھنے کے لئے تارہ دوئی اپنی شیک یا کٹیا سے باہر آتی ہے اور اس نے کوئی چادر نہیں لپیٹی چادر نہیں پہنی ہوئی ہوتی ہے اور جو آدمی ہمیسہ ہجول ٹری کے نیچھے کھڑا رہتا ہے وہ آدمی آج اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوتا ہے that's all about this story i hope you like it i know it's too huge and long video do like share subscribe my channel thank you